کریں گے لاہور میں وزیراعی سیکریٹریٹ کے سامنے کی جہاں پر مال روڈ پر میو اسپطال کے ینگ ڈاکٹر اور نرسز دھرنا دیے بیٹھے ہیں اور آج ان کا تیسرا روز ہے یہ دھرنا تیسرے روز میں داخل ہو گیا ہے احتجاج کے بعد سڑکوں پر شہری اور اسپطالوں میں مریض خوار ہو کے رہ گئے ہیں کوئی پرسان حال نہیں ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات معلوم کریں گے زبیر ساجد ڈھلنو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جو کہ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کریں گے مزید اس حوالے سے جی زبیر ساجد ڈھلنو بتائیے گا آپ کے پاس مزید تفصیلات کیا ہیں آج تیسرا روز ہے شہری سڑکوں پر خوار ہو رہے ہیں جبکہ جو مریض ہیں وہ اسپطالوں میں خوار ہو رہے ہیں شبی مال روڈ کلپ چھوٹ پر موجود ہوں یہاں پہ جو یونگ ڈاکٹرز ہیں میو اسپطال کے وہ آئی تیسری روز پہ ہو گیا ہے وہ بیٹھے ہیں شہری ہے جو ٹریفیر کی روانگی ہے متاثر ہوئی ہے آج صبح ہم نے دیکھا ایمولیسز جہاں پہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا اس کے علاوہ جو دفاتر جانے والے تعلیمی داروں پہ جانے والے لوگ تھے ان کو کافی پریشانی کا سامنا کر رہا پڑا دوسری جانے والے ڈاکٹروں کی بات کریں تو ڈاکٹر جو ہیں وہ سرابہ تجاج ہے انہیں تیسرا روز ہو گیا ہے آج وہ کہتے ہیں ہمارے جو لوگ موتل گئے تھے ان کو بحال نہیں کیا گیا تو تب تک ہم یہ درنا نہیں چھوڑیں گے دوسری جانے والے ان کے ساتھ ہی وارٹر منیجمنٹ کے جو لوگ تھے ان کی ریلی جناہ باگے جناہ سے نکلی تھی اور کلپ چونک پہنچ کر یہ بھی درنے کی شکل اختیار کر گئی ہے میرے اکب میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو وارٹر منیجمنٹ کے لوگ ہیں وہ اس وقت بیٹھے ہیں اور درنا دیے ہوئے ہیں یہ ایسے لگ رہا ہے کہ یہ کوئی مال روڈ نہیں ہے یہ کوئی یہاں پر میلہ لگا ہوئے ہیں جو چھابری فروض ہے چیزیں بیچنے والے ہیں ان کی بھی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے وہ ڈاکٹروں کو بھی چیزیں بیچ رہے ہیں یہ وارٹر منیجمنٹ کے لوگ ہیں یہ بھی یہاں پر بیٹھے ہیں وارٹر منجمنٹ کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب تک انہیں جو کنٹریکٹ ہیں انہیں پرمنٹ نہیں کیا جائے گا ان کے مطالبات نہیں مانے جائیں گے یہ یہاں سے درنا نہیں چھوڑیں گے دوسری جانب اگر بات کریں سیکیورٹی پوائنٹ آف یو سے تو یہاں پہ ڈی اے جو پریشن ڈاکٹر ہیدر اشرب بھی آئے تھے ان سے ہماری بات ہوئی انہوں نے اپنی گفتگو میں کہا کہ جو مذاکرات ہیں وہ ان کے جو حددران ان سے جاری ہیں تو امید کی جاتی ہے کہ آج شام تک ان کے مذاکرات مکمل ہو جائیں اس کے بعد جو ہے اور امید ہے کہ آج شام تک مذاکرات جو ہیں وہ مکمل ہو جائیں گے بہت شکریہ آپ کا زبیر ساجد ڈھلو ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کا زبیر ساجد ہمارے ساتھ موجود ہے جو کہ ہمیں تفصیلات سے